مجاہد شاہ مجاہد شاہ ایک بے گناہ شخص جن کو گیارہ مہینے وہ جیل میں تھے گیارہ مہینے کے بعد جب ان کی اور چھے پانچے مہینے پہلے سے ان کی طبیعت خراب تھی جیل میں اور ان کے لیے انہوں نے ریکویسٹ بھی ڈالی کہ اس کا علاج کروایا جائے ان کے لیے ہسپتال میں بھیجا جائے کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی ججز نے بھی توجہ نہیں دی اور وہ کل انتقال کر گئے دس دن پہلے وہ جیل سے رہا ہوئے تھے اب کتنے جو جیل میں جب بیمار ہو جاتے ہیں ان کو یہ کتنا آپ بتائیں کہ کتنا ظلم کریں گے بے گناہ لوگوں پہ وہ جو جیل میں جب بیمار ہوتے ہیں آپ ان کی ٹرائل بھی نہیں کر رہے آپ ان کی ٹرائل بھی نہیں کر رہے آپ یہ بھی نہیں فیصلہ کر رہے کہ یہ بے گناہ ہیں یا ان کو سزا ملنی چاہیے آج ہم کوٹ آتے ہیں یہاں پہ کئی سو لوگ آئے ہوئے کوٹ میں جن کے اوپر ایف آئی آ رہے ہیں اور ججز صاحب موجود نہیں ہیں اگر چیف جسٹس لوہور ہائی کورٹ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ یہ تماشا تو بند کروا دیں ہم خود اپیل کر چکے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر جرم ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ساری جو جلاو گھراو کیا تھا تو ہم سب کو جیل میں ڈال دیں اور اگر نہیں ثابت ہوتا تو ہم سب کو ازاد کر دیں لیکن زیادتی یہ ہے کہ ہم تو سارے بیل پہ ہیں جو جیل میں ہیں بے گناہ لوگ ان کے ساتھ آپ کتنا ظلم کر رہے ہیں آپ کو جج کی بھی انکوائری کرنی چاہیے جیل کے جو وہاں پہ سپرٹینڈنٹ ہے وہ بھی اس کا جواب دیں کہ جب وہ زیادہ قیدی بیمار ہوا ہے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر وہ بچارہ سیدھا ہسپتال میں گیا ہے اور وہاں سے ہی وہ اس کا انتقال ہو گیا تو یہ اس کا کون جواب دے گا اس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک بلڈنگ جلانے کی جو یہ امواد ہو رہی ہیں جیل کے اندر اس بلڈنگ کے پیچھے جو بلڈنگ پتہ نہیں کیا تابوت بنا کر بٹھایا ہوا ہے جس کے بہانے سے آپ لوگوں کو یہاں جیلوں میں مارنا شروع کر دی آپ نے آپ ان کو انصاف نہیں دے رہے میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب اب ٹائم آ گیا ہے لہور چیف جسٹس کے جو لہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں آپ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو جیلوں سے رہا کروائے جائے دوسری چیز یہی ہو سکتی ہے کہ ہم جا کے جیلوں کے باہر بیٹھ جائیں گے کہ ان غریبوں کو جو بیمار ہیں وہاں پہ یا ان کا علاج کروائیں یا ان کو رہا کریں اور جو جج صاحب ہیں جو اپوائنٹ نہیں ہوئے یا آنی رہے یہ جو امواد ہو رہی ہیں یہ جو قتل ہو رہے ہیں جیل کے اندر یہ اس جج کی بھی یہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے اس کا جج بھی سارے ججز جواب دیں گے تو آپ مہربانی سے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں آپ اس کے اوپر ذرا ان کی انکوائری کروائیں یہ ہمارے انٹی ٹیررزم کورٹ کے ججز کی بھی انکوائری کروائیں اور جیل کے جو ایک سپریٹینڈنٹ ہے ان سے بھی ان سے جواب لیں انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے چوبیس مہی تک کا ٹائم دیا ہے اگر لاہور انسان درشت کر دی کہ دالت میں جج صاحب نہیں تائنات ہوتے تو دالت نے ان پرسن جو ہے وہ مریم صاحبہ کو بلایا ہے دیکھیں مریم مریم نواز اس وقت وہ بچاری جو یونیفارم انی کا پہن کے بیٹھ جاتی ہیں مجھے یہ نہیں سمجھا رہی ان کو پتہ بھی ہے کہ اس کی ذمہ داری کتنی زیادہ ہے یہ فیشن چھو نہیں ہے یہاں پہ یہ بڑی سیریس چیز ہے بڑا آپ اس کا مزاق نہ بنائیں آپ ہم پولیس وہ محکمہ ہے جس نے ہم سب کی حفاظت کرنی ہے ہمارے پر ظلم کرنے کے لیے پولیس نے یا ہماری حفاظت کرنے کے لیے عوام کو نشان عبرت بنانے کے لیے نہیں ہے کہ آپ عوام کو نشان عبرت بنائے